بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ چپٹر نمبر ٹویل کے لاسٹ پورشن پہنچ گئے ہیں پرابلمز یعنی نومیریکل سمسے میں تو بیٹا پرابلمز میں جو پہلا پہلا ہمارا نومیریکل یا پرابلم بک پہ دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو پارٹیکلز ہیں جن کی میس برابر ہے ٹین ٹین گرام ہے ان کے درمیان یعنی پارٹیکل پہ چارج ہے ٹونٹی میکروکولم اور ٹونٹی میکروکولم اور دو پارٹیکلز کے درمیان فاصلہ ٹین سنٹی میٹر ہے یعنی یہ دو باڈیز ہیں ایک ایم بان نے دوسری ایم ٹو ہے ایک کا چارج کیو بہن نے دوسری کا چارج کیو ٹو ہے دونوں کے درمیان فاصلہ کس کے برابر ہے آر کے برابر ہے آپ معلوم یہ کریں کہ میس کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس اور چارج کی وجہ سے الیکٹر فورس کے درمیان ریشو کیا ہوگی تو سب سے پہلے بیٹر سکاپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹین گرام کو جب کلو گرام میں کنوٹ کریں گے تو تھوزر سے ڈیوائیڈ کریں تو پوائنٹ زیرو ون پھر اس کو تھوزر سے تو پوائنٹ زیرو ون پھر ٹونٹی میکرو کو ٹینز پار منس سکس پھر اس کو ٹینز پار منس کیا ہوگا سکس جبکہ یہ ٹین سنٹی میٹر ہے تو یہ کتنا بان جائے گا پوائنٹ ون یہ ہمارا گیون ڈیٹا ہے اور اس فیکٹرز کو ہم نے حل کرنا ہے سب سے پہلے بیٹا آپ الیکٹر فورس کا فارمولہ دیکھیں کہ کیو ون کیو ٹو اوبر آر سکیر کی کیمتہ نائن انٹو ٹینز پار نائن ٹونٹی انٹو ٹینز پار منس سکس سکیر چونکہ چار سیم ہے اس لئے میں نے سکیر لے لیا اور پوائنٹ ون کر کے آگا سکیر اس کو جب ہم حل کرتے ہیں تو ہمارا انسر آتا ہے تری سیسٹی نیوٹن یہ ایکوئیزن نمبر کیا حاصل ہوئی اس سے ہم نے کون سی فورس حاصل کر لی الیکٹر فورس بیٹا کوئی اسی طریقے سے ہم گریویٹیشن فورس کا فارمول لکھتے ہیں f is equal to g m1 m2 over r سکیر g is the gravitation constant 6.67 ٹینز پار منس 11 انٹو پوائنٹ 0.1 سکیر بیسیکلی جو میس ہے وہ پوائنٹ 0.1 ہے سکیر کی فارمول لکھیں گے تو پوائنٹ 0.1 سکیر divide by 0.1 جب اس کو حل کرتے ہیں تو فورس کی قیمت تمہارا پاس کیا حاصل ہوتی ہے 6.67 into 10 رس پار منس 13 نیوٹن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ f e اور f g دو فورس سے ہم نے حاصل کر لی اب جس ہم نے سر کیا حاصل کرنی ہے ریشو تو f e divide by f g 360 divide by this value انسر آ جائے گا 5.4 into 10 رس پار کیا ہے 14 بیٹا اس کی کوئی یونن نہیں لکھنی چونکہ یہ دو فورس کے ریشو ہے لہٰذا ایک جیسے دو فیکٹور کی ریشو ہونی کی وجہ سے یونن نہیں لکھتے تو ہمارا correct answer کیا آ جائے گا 5.4 into 10 رس پار کیا ہوگا 14 question number 2 پہ آتے ہیں بڑا detail question سے اور خاصل اہم question ہے q1 کی قیمت 1 میکروکولم q2 کی قیمت منس 1 میکروکولم q2 کی قیمت 4 میکروکولم r1 1 meter r2 1 meter ہم سے معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ تین charges ایک triangle کی شکل میں exist کرتے ہیں بتائیں q1 اور q2 کی مدد سے جو q پہ net force لگے گی وہ کیا ہوگی صرف ڈائگرام کو سمجھیں گے یہ بیٹا کیا ہے q1 یہ ہمارے پاس کیا ہے q2 اس میں سے تھوڑا سی وضاحت کرتا جاؤں کہ q1 ہمارا کون سے charge ہے positive اور جو q2 ہے وہ ہمارا کون سے charge ہے negative تو یہ positive charge ہے یہ کون سے charge ہے negative یہ دونوں charge مل کے اس charge q پہ اوپر کتنی force apply کر رہے ہیں جبکہ یہ جو q charge ہے یہ plus charge ہے یہ کون سے charge ہے plus تو اب آپ لوگوں نے اس charge q کے اوپر net force کیا کرنی ہے معلوم کرنی ہے جبکہ یہ q1 ہے یہ کیا ہے q2 ہے اب q2 سے لے کے q کے درمیان فاصلہ 1 میٹر q1 سے q کے درمیان فاصلہ 1 میٹر جو نیچے given دیا گیا اوکے اب اہم پاک فیکٹر میں دیکھیں اگر ہم پائی setting line draw کرتے ہیں تو دو سمجھے divide کریں تو یہاں سے لے کے یہاں تک 0.6 یہاں سے لے کے یہاں تک 0.6 اور یہ درمیان کے اسی درمیان کس کے برابر ہے 0.8 میٹرز کے اس diagram کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس charge q کے اوپر ان دونوں charge کی وجہ سے total net force معلوم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیسے حل کریں گے q1 اور q کے درمیان force کیا ہے پھر q2 اور q کے درمیان force کیا ہے پھر ان دونوں forces کا مجبوری effect کیا ہے یہ بعد میں diagram سمجھاتا ہوں جو component form کے دارے تو سب سے پہلے دیکھیں بیٹا f1 f1 کون سے force ہوگی q1 اور q کے درمیان کیا فارمولے لکھا ہے k q1 q over کیا ہے r square اوکے اب یہاں k کی قیمت q1 کی قیمت اور q کی قیمت پھٹکی اس کو حل کیا ہم لوگوں نے کونسی قیمت ہمارے پاس سالحاصل ہوئی f1 اور یہ اس کی قیمت ہے 0.036 یہ ہے f1 کی قیمت اوکے similarly بیٹا اب آف 2 نکالے فارمولا k q2 q over r square وہاں q1 ضرب کیوں یہاں q2 ضرب کیا یہی same values ہیں فارمولی سے قیمت حاصل کریں بیٹا same factor آپ کو حاصل ہوگا اب equation 1 اور equation 2 یہ f1 اور f2 کی دونوں کی امتیوں اور اتفاق سے دونوں forces by magnitude کیا ہیں برابر ہیں اب اگر by magnitude برابر ہیں تو ان forces کے جو component ہیں ان کے لئے زیارے angle کی ضرورت ہوگی تو بیٹا ہم angle کی طرف جاتے ہیں 10 theta is equal to y over x اس میں یہ diagram دیکھتے ہیں یہ theta ہے یہ اس کے y یعنی perpendicular ہے یہ اس کا کیا ہے base point 8 divided by point 6 جو کہ حل کریں تو angle کتنا حاصل ہوتا ہے 53 degree تو angle ہمیں ملے 53 degree forces ہمیں یہ دونوں مل چکی ہیں اب ہم نے کیا کر رہے ذرا diagram کو سمجھتے ہیں بیٹا جو q1 positive charge ہے اس کی force ہمیشہ outward ہوگی تو یہ ہمارے پاس f1 جا رہا ہے جو سیدھا کدھر جا رہا ہے اوپر کے طرف یہ جو q2 ہے یہ negative charge ہے اس کی force ہوگی f2 وہ اس کی اپنی طرف آئے گی تو negative کی towards charge ہوتی ہے positive کی away from the charge ہوتی ہے اس کی دور جا رہی ہے اس کی charge کی طرف آ رہی ہے تو یہ کیا نکل ہے یہ ہمارے پاس f1 تو یہ کیا ہمارے پاس آگئی f1 sorry f1 اور f2 بیٹا f1 کو اگر یہاں سے component کے طور پر angle drag سیدھے نیچے drag کریں تو اس line کو horizontal line کہتے ہیں میں سورہ بڑا کر دیتا ہوں اس line کو کونسے line کہتے ہیں horizontal تو ایک component یہ بنے گا اس کا نام ہوگا f1 y اس کا نام کیا ہوگا f1 x similarly بیٹا جو f2 ہے اس کی بھی دو component ہوں گے ایک downward اور ایک سیدھا ایک نام f2 x دوسرے کا نام کیا ہوگا f2 y اب ذرہ ان کو express کر لیتے ہیں f1 is equal to f1 x f1 cos theta f1 y equal to f1 کیا ہوا sin theta similarly f2 is equal to f2 x f2 cos theta f2 y is equal to f2 کیا ہوا sin theta اب اس میں دو x component ہیں دو y component ہیں ہمیں total component long axis alihada کر لینا total y alihada کر لینا ذرہ سمجھتی ہیں بیٹا f1 x اور f2 x دونوں ایک قسمت میں جا رہے ہیں اس لیے بائی ویکٹر کے رور یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے لیکن f1 y اور f2 y ایک upward کیا ہے downward جو upward وہ تو positive ہوگا جو downward وہ کیا ہوگا negative اس میں کیا ہوگا minus اب ذرہ سمجھیں گے fx یعنی force long axis f1 x plus f2 دونوں ایڈ ہو گئے f cause theta plus f cause theta دونوں سیم ہیں result آئے گا 2 f cause theta اوکی یہاں تک f1 y minus f2 y minus آگی f7 theta minus f7 theta دونوں سیم ہیں ان کو cross result کیا آ جائے گا اس کا 0 تو y component 0 ہوا x component 0 نہیں ہوا اب ہم ان دونوں component کی مدد سے resultant force نکالتے ہیں کیا فارمولہ x component کا square plus y کا square جیسے کہ part 1 میں آپ نے پڑھا ہے x کی کیمر یہاں پوٹ کر دے y کی کیمر 0 0 کا کوئی چکے factor نہیں ہے لہٰذا اس کے سکیر ایسے موجود رہے گا میں نے 2 پوٹ کیا پھر f کی کیمر پھر cause 53 degree put اب سکیر کو اگر اندرورٹ سے حل کرے تو سکیر ختم ہو جائے گا یہ ہمارے پاس سے result آجے گا cause 53.6 کے برابر ہوتا ہے اس کو حل کرے تو نیٹ فورس ہمارے پاس کتنی آ جائے گی 0.0432 یہ ہے وہ نیٹ فورس جو ان دونوں چارج کی وجہ سے اس ٹوٹل پہ عمل کر رہی ہے اچھا اب بیٹا یہ دیکھنا ہے کہ جو نیٹ فورس ہے وہ دیکھیں اس سے مت مند اب نیٹ فورس کیس کی وجہ سے ہے نہیں کیس کی وجہ سے ہے نہیں ان دونوں کی وجہ سے اور یہ دونوں کدھر جا رہے ہیں ایک سکسس پہ زیارہ ہے یہ 0 degree پہ ہیں لیکن ہم نے اس بات کو پروو کرنا ہے الفا وہ انگل ہے جس کو پر ہم اس کو شوک کر رہے ہیں تو الفا ہے z equal to فائل لکھ رہے ہیں الفا لکھ رہے ہیں بیٹا کچھ بھی لکھ رہے ہیں 10 inverse f y over x f y کمپنٹ کس کے برابر ہے 0 بٹے میں x 0 بٹہ f x equal to کیا آئے گا 0 جب 10 inverse 0 ہو تو انگل کی قیمت کیا ہوتی ہے 0 اس سے ثابت ہوا کہ نیٹ فورس ہمارے پاس یہ حاصل ہوگی اور اس کی direction کیا ہوگی 0 یعنی وہ x success پیدا ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں x کمپنٹ نیٹ فورس ہیں اور دونوں x سکس پہ جا رہے ہیں جبکہ y کمپنٹ کیا ہو چکے ہیں cancel تو یہ خاصا detail ایک لمبا question تھا question number کیا تھا یہ 2 اب چھوٹے questions پہ آ جاتے ہیں question number 3 question number 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک charge ہے q 0.8 into turnus sorry minus 8 which is placed at origin یعنی x success اور y success کے origin پہ پڑا ہوا ہے distance r 2 میٹر یعنی 2 میٹر فاصل ایک اوپر along z ایکسس آپ لوگ اس اوپر elective معلوم کریں اب دیکھیں z ادھر بنتا ہے ایک z ادھر بننے ادھر والا positive ہوگا پیچھے والا negative جو کہ یہ x یہ y اور یہ کیا ہوگا z یعنی اس component کو یعنی اس سے ہم لوگ کیا کہیں گے z کپر یعنی اس کو ہم ترپے z کہہ دیا جاتا ہے یہ اس پیشی سیٹ کیا ہوگی دیکھے اس کو minus z پڑھیں گے اسے کیا پڑھیں گے پلاس z اب elective معلوم کرنے کیلئے فارمول لہتا ہے 1 over 4 پہ کیوں over r square into k بیٹا k unit ویکٹر کیوں لے کا تو 4 کے ساتھ اگر minus ہے تو وہ minus ضرور لکھنی ہے لیکن اگر صرف magnitude form میں حل کر رہے ہیں تو منس لکھنی کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ minus اس سے لکھ رہے ہیں چونکہ ہم unit ویکٹر فارم جا رہے ہیں یہ ساتھ آ جائے گا یہ ہمارے پاس k k z x اگر اس k k کسا لکھیں تو minus کی پڑا جائے گا تو minus کی علاق کیا ہوگا نیگٹیو z کی طرف ہوگا تو یہ ہے الیکٹری فی جو چھوٹا سا question ہے question number three اس کے بعد آتے ہیں بیٹا question number four اور ایک ایک چارج ہے کیوں جو کسی origin پر پلیس کیا گیا ہے یہ سی سمجھے کہ یہ یہاں کیا رکھا ہوا ہے چارج آپ اس پوائنٹ کو پر الیکٹری فی معلوم کریں اور اس پوائنٹ کا جو position ویکٹر ہے اس کو کسی ریپرزنٹ کیا گیا آر سے اس آر کے کیا ویلیس ہے now we find the e e kis کے برابر ہوتا r برابر ہوتا r ویکٹر but r its magnitude اب دیکھیں فارمولا e is equal to k k over r square تو r unit والی جگہ پہ ہم نے کیا لکھ دیا r ویکٹر but its کیا ہوگا magnitude just matter values put کریں ویکٹر کی قیمت magnitude کی قیمت اب اس کو حل کریں تو یہ جو concern factors ہیں یہ والے ان کو ہم multiply کریں تو یہ تین number 5 question number 5 کو ہم نے یہ سمجھ نا ہے کہ اس میں ایک charge ہے q2 plus میں ان دو چار کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تین میٹر ایک charge نیگٹیو ہے ایک charge positive ہے دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تین میٹر آپ لوگ نے وہ location set کر نی find and justify the location where elective is zero یعنی وہ location اور جگہ تلاش کرنی ہے کہ جس اگر پر elective in دو charges کی وجہ سے zero ہوگی تو ایک بات یاد رکھیں اگر دو positive اور negative charge آ جائیں تو elective ان کے درمیان کبھی zero ہو نہیں سکتے یا elective فیل ایک سائٹ پر کیا کرے گی zero ہوگی اس وجہ سے ہم اس کی فیل کدھر جا رہی بار کی طرف ہے تو ایک elective فیل اندر ایک elective فیل کدھر جا رہی باہر دو دو دوسری کپوزنٹ ہے ایک دوسری کو یہاں کیا کر رہے ہیں cancel جس پوائنٹ پر کینسل کر رہے فرض پوائنٹ کرنا پی ہے اور کیو ون سے ایکس فاصل پر پایا جاتا ہے تو کیو ٹو سے کتنا فاصل ہوگا آر پلاس ایکس تو یہ جو پی پوائنٹ ہے اس کا کیو ون سے کتنا فاصل ہے ایکس اور کیو ٹو سے کتنا فاصل ہے آر پلاس کیا ہوا ایکس اب ہم نے وہ elective فیل کی کمہ معلوم کرنی ہے جو اس پوائنٹ پہ آکے کیا ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کو زیرو کیسے مانا کہ negative elective feel towards negative ہوگی positive elective feel کیا ہوگی outward ہوگی دونوں ایک دوسرے کہاں بنیں گے اس کے اس طرف آکے لہٰذا یہاں ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے کینسل کر دیں اوکے اب آتے elective feel due to the charge q1 یعنی negative charge elective feel اس کا نام رکھیں کہ e1 فارمولا k q1 over x سکر چونکہ یہ فاصلہ کس کے برابر x تو r سکر ہوتا ہے میں اس کی جگہ کیا لکھ دیا x سکر تو بیٹے ایک اور وضاحت کر دوں کہ جب آپ لوگ نہیں ہے تو یہ ویلی سپوٹ کی اور یہ ایک اوژن نمبر کیا حاصل e1 اس کو وہی چھوڑ دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں elective feel due to the charge q2 at the p2 q2 کی وجہ سے یہاں کتنا charge ہوگا تو فاصلہ کتنا بنے گا r plus x یہ دیکھیں نیچے r کے جگہ ہے 3 3 plus x یا 3 plus x کیا ہوگا یہ ویریزم نے پٹ کر دی condition کیا ہے کہ یہ دونوں elective feel equal in magnitude ہوں گی تو then they cancel each other so e1 is equal to کیا ہوگا e2 e1 equation number 1 سے e2 equation number 2 سے کون کون سے cancel ہے 9 to 10 power cancel ہو جائے گا 10 power 1 کا کیا ہے 1 x 4 2 3 plus x cross multiply کریں تو x کی کیا ویلیزم کو آپ حاصل ہوگی 3 میٹر اس کا کیا مطلب ہے کہ q1 سے 3 میٹر دور اور q2 سے 6 میٹر دور ایک ایسا point پیدا ہوتا ہے جہا elective field کی قیمت کیا ہوگی 0 ہوگی لہٰذا 6 کیسے پتہ چلا چونکہ دور کے درمیان پہلے فاصل ہے 3 میٹر یعنی r is equal to کتنے کے برابر ہے 3 میٹر تو 3 یہ ہوگیا 3 وہ ہوگیا تو total ملاکہ کتنے میٹر بن گیا 6 یہ وہ point ہوگا جہاں elective field کی قیمت کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی اگر بیٹا ڈیاغرام پیپر میں صحیح نہ بنی ہوئی تب بھی وہ آپ کو نمبر پورے نہیں دے گا فائنڈ کریں اور جسٹیفائی کریں ڈیاغرام پروف کریں اس کو نیکس نمبر پاس سکس نمبر سکس میں بڑا آسان مسکل نہیں ہے وہ کہتا کہ ایک پارٹیکل ہے جس کی بیس 1 2 10 پار میں 6 اس پارٹیکل کو ہم نے ایک الیکٹر فیل کی پلیٹ کے درمیان جا کے سسپینڈ کر دیا ہے جیسے ملیکن ایکسپیرمنٹ کے اس پارٹیکل کو نیچے گرانے والی فورس اس کو الیکٹر فورس کے در اٹھاتی اوپر تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوئسٹن ٹوٹلی ملیکن ایکسپیرمنٹ کی درمیان والے پورشن سے لیا گیا ہے کہ دو الیکٹر فیل کی پلیٹ ہیں جن کے درمیان فاصلہ 10 سنٹی میٹر ہیں کتنا فاصلہ ہے ان کے درمیان ایک پارٹیکل سسپینڈ کر رہا ہے جس کی مائس وان ٹو کھین چرائے نیچے الیکٹر فورس کدھر زور لگا رہی اوپر کی طرف تو پارٹیکل کم سسپینڈ کرے گا جب دونوں فورس برابر ہوں گی تو سوار یہی رکھا گیا کہ جب دو فورس برابر ہوں اور پارٹیکل دو پلیٹ میں سسپینڈ کر رہا ہو تو پھر ان پلیٹ کے درمیان کتنی الیکٹری فیل درکار ہوگی تو کنڈیشن آف کوئسن ہے ایف ای ایز ایکول ٹو ایف ای ایز ایکول ٹو ای اور ایز ایکول ٹو ای ایز ایکول ٹو ایم جی اوبر کیو ویلی سپورٹ کریں بیٹا اس میں اتفاق سے یہ دونوں قیمتیں کیا کرے گا سسپنڈ کرے گا کوئسن نمبر کھڑا ہے سیون کوئسن نمبر سیون کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں بڑی دیچسپ باتی ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر ایک الیکٹران کے چارج وان پوائنٹ سس ٹرس پر منس نائنٹین ہو اور بیس الیکٹران موو کر رہے ہوں تو بتائیں وہ کتنی کیناٹک انرجی گین کریں گے اور یہ انرجی کس فارم میں بیان کرنی ہے ہم کیا کیا کوئسن سے پناہ ہنڈرڈ پوٹنشل وولٹ ڈیفرنس ہے اس کے اندر سے ٹونٹی الیکٹران کیا کر رہے ہیں کتنی انرجی وہ گین کریں گے بتائیں الیکٹران وولٹ اس کی ویلیز چارج ہے تو ٹوٹل چارج کیسے نکالیں گے نمبر اف الیکٹران ملٹیپل چارج ٹونٹی اکیو از اکول ٹو این ای این 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 چارج آگے بڑھتے ہیں پوٹنشل کتنا ہے ہنڈرڈ وولٹ یہ کوئسن مد گیون ہے کینیٹک انجھی معلوم کر رہی کینیٹک انجھی یا ورک وہی فارمولا پرادکٹ آف چارج اینڈ کیا ہے پوٹنشل کیا فارمولا ہے پرادکٹ آف چارج اور پوٹنشل چارج ہے کیوں پوٹنشل ہے وی پوٹنشل کی جگہ کیمہ پوٹ کریں گے ٹوانٹی انٹو ٹن وان پنٹ سیسٹ ہنس پر مینس نائنٹین اور پوٹنشل کی جگہ کیا پوٹ کریں گے ہنڈرڈ حل کریں گے تو انسر آتا ہے 3.2 انٹو ٹنرز پار منس 16 جول کیا ہم نے جول میں انسر دینا ہے نہیں ہم نے انسر دینا ہے الیکٹران وولڈ میں تو کیا کریں گے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کیسے 1.6 ٹنرز پار منس 90 سے کیوں جو کہ آپ نے پیش پڑھا تھا کہ 1.6 ٹنرز پار منس 19 جول is equal to 1 الیکٹران وولڈ اس لئے ہم اس کو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو نیچ انسر آ جائے گا 2.000 الیکٹران وولڈ اس کے کیا ہوگی کینیٹک جی ہوگی اس کو لکھ سکتے ہیں 2 انٹو ٹنرز پار 3 الیکٹران وولڈ 2.000 بھی لکھے جا سکتے ہیں تو یہ وہ کوئسن تھا کوئسن نمبر آپ کے پاس کیا ہوگا تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے سات پہلے نمیریکل سال کر لئی ہیں بکیہ نمیریکل انشاءاللہ کلوے لیکچر میں حل کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ کلوے لیکچر میں اللہ حافظ